23 مارچ پاکستان کا نیشنل ڈے ہے یا پاکستان کا ریپبلک ڈے ہے 23 مارچ کو بھی یوم پاکستان کہتے ہیں اور 14 اگست کو یوم ازادی کہتے ہیں جبکہ دنیا کے جو اکثر ممالک ہیں وہاں پہ یوم جمہوریہ اور یوم ازادی یہ دو مختلف دن ہوتے ہیں 23 مارچ تو دراصل ایک پولٹیکل اور ڈیموکریٹک سٹرگل کا استیارہ ہے کیونکہ 23 مارچ کے دن قائد اعظم نے اسلام اور جمہوریت پر لیکچر کا احتمام کیا 23 مارچ کے دن قائد اعظم نے آل اینڈیا مسلم لیگ کا الیکشن کروایا خطبہ صدارت ہے جو قائد اعظم محمد علی جناہ کا اس کے بغیر آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے یہ مسلم لیگیں اور قائد اعظم کی مسلم لیگ ایک دوسرے سے بلکل مختلف کیوں ہیں 23 مارچ 1940 کے دن انہوں نے قیام پاکستان کے لیے ایک جمہوری جد و جہد کا راستہ اختیار کیا تو یہ ہمارا یوم جمہوریہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں ایک ایسے موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر تو آپ سب کو پتا ہے لیکن اس پر لوگ غور و فکر نہیں کرتے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ایک علمیہ ہے جمہوریت ایک ٹریجڈی ہے لیکن یہ ٹریجڈی جو ہے یہ بہت سے واقعات کا تسلسل ہے اور ایک واقعہ بہت اہم ہے اور یہ واقعہ جو ہے یہ پاکستان میں جمہوریت کے خلاف جو پہلا شبخون مارا گیا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا لیکن اس کا آج کے پاکستان سے بہت گہرا تعلق ہے اور واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ تئیس مارچ پاکستان کا نیشنل ڈے ہے یا پاکستان کا ریپبلک ڈے ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ تئیس مارچ جو ہے اس کا تعلق صرف انیس سو چالیس کی ایک قراردات سے ہے جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لاہور میں منقض ہونے والے اجلاس میں منظور ہوئی تھی لیکن تئیس مارچ کو جو یوم پاکستان قرار دیا گیا یہ کب قرار دیا گیا یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کا آج کے پاکستان سے بہت گہرا تعلق ہے تئیس مارچ کو یقینا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انیس سو چالیس میں ایک آل انڈیا مسلم لیگ کے جلاس میں قراردات منظور کی گئی اور اس کو ہی یوم قراردات پاکستان کھا جاتا ہے لیکن تئیس مارچ دراصل ہمارا ریپبلک ڈے ہے یوم جمہوریہ ہے کیونکہ تئیس مارچ انیس سو چھپن کو پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا تھا اور جب ہمارا پہلا آئین منظور ہوا تو اس کو یوم جمہوریہ قرار دے دیا گیا کیونکہ انیس سو سنتالیس سے لے کے انیس سو چھپن تک پاکستان جو ہے وہ ایک آئین کے بغیر چلایا جارہا تھا اور جو انیس سو پینتیس کا ایکٹ تھا جو کہ بریٹش انڈیا کی یادگار تھی وہی جو ہے وہ پاکستان میں اسی نائٹین تھرڈی فائیو کے ایکٹ کے تحت جو قوانین تھے انہی کے تحت پورا نظام حکومت چل رہا تھا تو جو ملک ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا بھارت تو اس کا جو یوم آزادی ہے وہ پندرہ اگست انیس سو سنتالیس ہے لیکن 26 جنوری 1950 کو بھارت نے اپنا آئین منظور کیا اور پھر بھارت نے 26 جنوری 1950 کے دن سے اپنا یوم جمہوریہ یعنی کہ ریپبلک ڈے بنانا شروع کیا اور یہ بھارت نے ریپبلک ڈے پہ جو فوجی پریڈ ہے وہ بھی شروع کی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ہم نے 26 جنوری 1950 کو اپنا آئین منظور کر کے دراصل جو ایک کولونیل پاور تھی برٹش گورنمنٹ یونائٹڈ کنگڈم ہم نے اس کے اثر و نفوس سے نجات حاصل کر لی اور پھر اس کی خوشی میں انہوں نے فوجی پریڈ شروع کی تو جب 23 مارچ 1956 کو پاکستان نے بھی اپنا ایک آئین منظور کیا اور اسے نافذ کر دیا تو پھر ہم نے بھی 23 مارچ کو اپنا ریپبلک ڈے یوم جمہوریہ قرار دیا اور ہم نے بھی 23 مارچ کے دن سے ایک فوجی پریڈ شروع کر دی لیکن پھر کیا ہوا کہ صرف ڈیڑھ دو سال کے بعد اکتوبر 1958 میں اس وقت کے جو سربراہ مملکت تھے سکندر مرزا صاحب انہوں نے آرمی چیف جنرل عیوب خان کے ساتھ مل کے ملک میں مارشلہ لگا دیا اور پاکستان میں جو 1956 کا آئین تھا اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد جب 1957 میں 23 مارچ آیا تو ملک میں تو جمہوریہ نہیں تھی تو یوم جمہوریہ کیسے منایا جاتا ریپبلک ڈے کیسے منایا جاتا تو پھر جو وہ مارشلہ حکومت تھی اس نے 23 مارچ کو یوم پاکستان قرار دے گیا اور پریڈ کا سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور 23 مارچ کو صرف پریڈ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے پریڈ بھی ہونی چاہیے لیکن جو اصل بات ہے جو 23 مارچ کی اہمیت ہے وہ ہم بھول چکے ہیں اور اگر 23 مارچ 1956 کے دن پاکستان میں پہلا آئین نافذ کیا گیا تو وہ جو 23 مارچ کی تاریخ ہے 23 مارچ کے دن کا جو انتخاب ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کیا گیا تھا اور یقیناً اس کی وجہ یہی تھی کہ 23 مارچ 1940 کو آئین نیا مسلم لیگ کے اجلاس میں ایک قرار داد پیش کی گئی جو کہ 24 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی تو اہمیت تو اس کی بہت ہے جو 23 مارچ 1940 کو جو قرار داد منظور ہوئی جو ابتدا میں قرار داد لہور کہلائی اب اس کی اہمیت کیا ہے دیکھئے جس جگہ پہ وہ اجلاس 1940 میں منقد ہوا تھا لاہور کا منٹو پارک جو اب اقبال پارک کہلاتا ہے اس جگہ پہ منارے پاکستان قائم کیا گیا اور منارے پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان کی ایک پہچان ہے پاکستان کی فیڈریشن کی ایک علامت ہے تو یہ منارے پاکستان اس جگہ پہ منقد ہوا جہاں پہ ایک سیاسی جماعت نے جلسہ منقد کیا وہاں پہ ایک نئی چار قرار دادے منظور ہوئی اور پھر اس جگہ پر وہ جو قرار دادے منظور ہوئی اس کے بعد وہاں پر الیکشن بھی ہوا کس چیز کا الیکشن تھا وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا الیکشن تھا تو 23 مارچ کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں 23 مارچ نہ صرف یہ کہ اسے پاکستان کے قیام کی بنیاد کہا جاتا ہے بلکہ اس کا پاکستان کی جو سیاسی اور جمہوری جدو جاہدہ اس سے بھی بہت گہرا تعلق ہے تو لیکن اس کو کچھ لوگوں نے اس کو بھی متنازع بنایا ایک تو ہمارے ساتھ علمیہ یہ ہوا کہ 23 مارچ ہمارا ریپبلک ڈے تھا لیکن جب پہلا مارشلل لگ گیا تو وہ ریپبلک ڈے جو ہے اس کو یوم پاکستان قرار دے دیا گیا حالانکہ ہمارا جو یوم پاکستان ہے وہ 14 اگست بھی ہے کیونکہ 14 اگست ہمارا یوم ازادی ہے لیکن جس طرح بھارت نے 15 اگست کو یوم ازادی بنایا اور 26 جنوری کو انہوں نے یوم جمہوریہ بنایا تو ہم نے بھی 23 مارچ کو یوم جمہوریہ بنایا اور 14 اگست کو ہم نے اپنا یوم ازادی قرار دیا لیکن اب ہم 23 مارچ کو بھی یوم پاکستان کہتے ہیں اور 14 اگست کو یوم ازادی کہتے ہیں جبکہ دنیا کے جو اکثر ممالک ہیں وہاں پہ یوم جمہوریہ اور یوم ازادی یہ دو مختلف دن ہوتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا کچھ تاریخی کتابوں اور حوالوں کی مدد سے یہ بتاؤں گا کہ 23 مارچ کی اہمیت کیا ہے اور اس کا آج کے پاکستان سے کیا تعلق ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو لوگ پاکستان کے قیام کے مخالف ہیں وہ 23 مارچ کی قرارداد کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے اس کو ہمیشہ کانٹروورشل بنایا ہے اچھا اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک علمی بحث ہے ایک اکڈیمک ڈسکشن ہے ایک اکڈیمک ڈیبیٹ ہے مثال کے طور پر ایک پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان تھے جو کہ قومی سبلی میں آپوزیشن لیڈر بھی رہے عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ تھے خان عبدالولی خان صاحب انہوں نے ایٹیز میں ایک کتاب لکھی تھی فیکٹس آر فیکٹس یہ کتاب ہے فیکٹس آر فیکٹس تو اس کتاب میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو تئیس مارچ انیس سو چالیس کو جو قرارداد پیش کی گئی تھی وہ قرارداد دراصل بریٹش گورنمنٹ کے ایماء پر سر زفرالہ خان نے لکھی تھی وہ قرارداد کا ڈرافٹ سر زفرالہ خان نے تیار کیا تھا اور وہ کہنا چاہ رہے تھے خان عبدالولی خان صاحب کہ جو بریٹش گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کو پاکستان کے قیام کی جو جدو جہد ہے اس میں بریٹش گورنمنٹ کا بھی کردار تھا اور جو ڈویجن آف انڈیا تھی ڈویجن آف انڈیا دراصل انگریزوں کی ایک سادش تھی یہ ان کا ایک دعویٰ ہے لیکن اس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی اور وہ ڈیبیٹ اس طرح شروع ہوئی کہ ولی خان صاحب کے دعویٰ کے جواب میں بہت سے جو ہسٹورینز تھے اور کچھ پرانے جو مسلم لگی تھے انہوں نے ان کے دعویٰ کی تردید کی اور پھر تاریخی حقائق کی مدد سے یہ ثابت ہو گیا کہ ولی خان صاحب کا دعویٰ غلط تھا لیکن وہ کیونکہ ایک اکیڈیمک ڈسکشن تھی تو پھر جو ولی خان کی پارٹی ہے ان کی پارٹی کے کچھ رہنما جو ہیں انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا اور پھر ایک انہی کے ایک ساتھی تھے ولی خان صاحب کے فاروق قریشی صاحب انہوں نے پھر ایک کتاب مرتب کی اور یہ ہے ولی خان اور قرارداد پاکستان اور اس کتاب میں انہوں نے ولی خان صاحب کے دعویٰ کے حق میں اور مخالفت میں جتنے بھی مضامین تھے ان کو کمپائل کر دیا تو یہ جو ہوتی ہے نا ایک اکیڈیمک ڈسکشن اس کا یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ آپ پوزیٹیو نیگٹیو حق میں مخالفت میں دونوں چیزیں سامنے لے کے ہیں تو وہ چیزیں سامنے آگئی ہیں لیکن اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ معاملہ اس کے بعد تقریباً ختم ہو گیا لیکن کچھ لوگ ابھی تک یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں وہ جو 23 مارچ کی جو قرارداد ہے وہ تو انگریزوں نے تیار کی تھی اور ابھی تک یہ بات کی جاتی ہے اور ابھی بھی پاکستان میں کچھ جو نام نہاد قسم کے دانشور ہیں وہ اپنے آپ کو محتبر ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ قائد عظم جو ہے وہ انگریزوں کے لیے کام کر رہے تھے حالانکہ یہ کانگریز کا ایک موقف تھا اگر آپ قائد عظم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل غلط ہے لیکن میں واپس آتا ہوں 23 مارچ پر 23 مارچ کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ایک نہیں چار قراردادے منظور ہوئی تھی اور اگر ہم ان چاروں قراردادوں کا جائزہ لے تو یہ جو ایک دعویٰ ہے یا مفروضہ ہے یہ غلط ثابت ہو جاتا ہے یہ پروپاگنڈا غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ جو 23 مارچ کی قرارداد ہے وہ انگریزوں کے کہنے پہ سر زفراللہ خان نے تیار کی تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دعویٰ ہے کہ سر زفراللہ خان نے یہ قرارداد تیار کی تھی اس دعویٰ کی جو تردید ہے وہ تو خود سر زفراللہ خان نے کر دی تھی اور یہ تردید جو ہے یہ بہت سی کتابوں میں موجود ہے اور یہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کی کتاب ہے سچ تو یہ ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو سر زفراللہ خان ہیں انہوں نے پچیس دسمبر انیس سو کیاسی کو ایک انٹرویو میں یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نے 23 مارچ انیس سو چالیز کی قرارداد کا ڈرافٹ تیار نہیں کیا اچھا اب یہ تو بات تیہ ہو گئی لیکن کیونکہ ہمارا جو پاکستان میں جو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو نصاب پڑھائے جاتا ہے اس میں بھی 23 مارچ انیس سو چالیز میں جو چار قراردادیں منظور ہوئی تھیں ان کی ڈیٹیل نہیں ہے تو لہذا جو ہمارے بہت سے جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی جب اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی کیا یہ جو 23 مارچ کی قرارداد ہے یہ انگریزوں کے کہنے پر پیار ہوئی تھی تو وہ جواب نہیں دے پاتے اگر ہمارے کورس کی کتابوں میں خاص طور پہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو مطالعہ پاکستان یا پاکستان سٹڈیز پڑھائے جاتا ہے وہاں پہ ہم صرف اتنا چھوٹا سا کام کر دیں کہ جو 23 مارچ انیس سو چالیز کی چاروں قراردادیں ہیں اگر ہم وہ قراردادیں جو ہیں وہ نصاب میں شامل کر دیں اور جو وہاں پہ یہ تین روزہ جلاس تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا اس میں جو قائد عظم کا خدبہ صدارت تھا اگر اس کو ہم شامل کر دیں تو بہت سی جو غلط فہمیاں وہ دور ہو سکتی ہیں مثلا یہ خالد شمس الحسن صاحب نے ایک کتاب کافی سال پہلے لکھی تھی قرارداد پاکستان اور یہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ریکارڈ ہے یہ اس ریکارڈ کی مدد سے یہ کتاب مرتب کی گئی ہے اس میں انہوں نے چاروں جو قراردادے ہیں وہ چاروں قراردادے اس میں شامل کی ہیں میں اس پہ ان قراردادوں میں بعد میں آتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو یقیناً یہ پتا ہے کہ جو تصور پاکستان ہے اس کا بانی علامہ اقبال کو قرار دیا جاتا ہے کیوں قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے انیس سو تیس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس تھا علاباد میں خطبہ علاباد قرارداد جو اس میں جو انہوں نے تقریر کی تھی تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے ایک علیدہ مملکت کا تصور پیش کیا تھا انیس سو تیس میں اور اس کے دس سال کے بعد انیس سو چالیس میں یہ قرارداد پیش ہوئی تو جو انیس سو تیس میں جو علامہ اقبال کی جو تقریر تھی خطبہ علاباد تھا اس کا تو کوئی تعلق واسطہ آپ نہیں نکال سکتے سر زفراللہ خان کے ساتھ یا بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ اور یہ جو کتاب ہے قرارداد پاکستان اس میں قائد عظم محمد علی جناہ کا ایک تاریخی آرٹیکل ہے ایک مضمون ہے جو کہ لندن کے ایک اخبار میں انیس جنوری انیس سو چالیس کو شائع ہوا اخبار کا نام تھا ٹائم اینڈ ٹائٹ اور اس میں تقریباً اس مضمون میں قائد عظم محمد علی جناہ نے جو تصور پاکستان ہے جو کہ علامہ اقبال نے پہلے پیش کیا تھا اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ اسی تصور کو آگے لے کے چل رہی تھی تو قائد عظم نے تئیس مارچ انیس سو چالیس کی قرارداد سے کچھ ہفتے پہلے یہ جنوری انیس سو چالیس میں یہ مضمون جو ہے یہ لکھا اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اہلِ انگلستان کو اس عمر کو اچھی طرح زین نشین کر لینا چاہیے کہ ہندو مذہب اور دین اسلام دو جداغانہ تہذیبوں کے مماسل ہیں اور آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں دو قومے ہیں ایک وہ جن کی اکثریت ہے اور دوسری وہ جن کی اقلیت ہے اکثریت ہندو قوم اور اقلیت مسلمان قوم اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا چاہتے ہیں ہم ہندوستان کی آزادی چاہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ جب انگریز ہندوستان سے چلے جائیں تو اکثریت جو ہے وہ اقلیت پر غالب آ جائے یعنی کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں اور دراصل قائد عظم محمد علی جنار نے اس مضمون میں جو انگلیش آڈینس تھی جو انگلیش ویورز تھے جو برٹش گورمنٹ تھی اس کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگر آپ ہندوستان سے چلے جائیں گے تو آپ کے جانے کے بعد جو اکثریت ہے یعنی کہ جو ہندو اکثریت ہے وہ جو باقی اقلیتیں ہیں صرف مسلمان نہیں بلکہ سکھ بھی اور کرسچنز بھی اور پارسی بھی اور دیگر اقلیتیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی تو یہ جو آرٹیکل ہے اس کا ایک برٹش اخبار میں شائع کروانا یہ ثابت کرتا ہے کہ قائد عظم جو ہے وہ تئیس مارچ انیس سو چالیس کی قرارداد کے لیے ایک راستہ ہموار کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جو ان کا خدبہ صدارت تھا بائیس تئیس اور چوبیس مارچ انیس سو چالیس کو جو لاہور میں اجلاس تھا آل انیہ مسلم لیگ کا وہ خدبہ صدارت بڑا اہم ہے اور اس خدبہ صدارت کا آج کے پاکستان سے بہت گہرا تعلق ہے ایک تو وہ چار قراردادے جو یہاں منظور ہوئی اس کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ جو قائد عظم کا خدبہ صدارت ہے اگر آپ اس کو جو قائد عظم کا ایک برٹش نیوز پیپر میں آرٹیکل شائع ہوا اس کے ساتھ ملا کے پڑے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قائد عظم جو ہیں وہ تحریکِ ازادی کی جدو جہد جو ہے اس کے لیے ایک بقاعدہ ان کا ایک پلان جو ہے ایک لائحہ عمل ان کے ذہن میں تھا اور اس جدو جہد کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے خدبہ صدارت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عورتیں ہیں ان کو گھروں سے نکلنا پڑے گا اور اس جدو جہد میں شامل ہونا پڑے گا اب 23 مارچ 1940 کی جو قراردات کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ یہ نہیں آپ کو کوئی بتاتا کہ اس دن قائد عظم محمد علی جناہ نے کہا تھا کہ پاکستان کی آزادی کے لیے آپ کو اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر نکالنا پڑے گا اور انہیں تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور انہیں تحریکِ پاکستان کی جدو جہد میں بھی شامل ہونا ہے اور قائد عظم اس میں کہہ رہے ہیں مسلم لیگوں کے مسلم لیگ میں عورتوں کی ممبرشپ کو بڑھایا جائے اور تمام ہندوستان میں مسلمان عورتوں میں زور و شور سے یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ آپ اگر اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتی ہیں تو آپ کو آگے آنا ہوگا اور مسلم سسائٹی کی ترقی و طرفہ کے لیے جن عمور میں عورتوں کو زیادہ دخل ہے ان میں ان کو مشورہ دیں اور ان کی رہبری کریں یعنی کہ یہ میں عورتوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس میں خطبہ صدارت میں انہوں نے ڈریکٹ لی کچھ جو کانگریس کے لیڈرز تھے ان کا نام لے کے قائد عظم محمد علی جنار نے انیس سو چالیس میں کچھ جو کانگریس کے لیڈرز تھے ان کا نام لے کے یہ کہا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو سیکلور اور لبرل کہتے ہیں لیکن دراصل آپ پنیاد پرست اور انتہا پسند ہندو ذہنیت کے مالک ہیں جس کا مزہرہ آج آج کے ہندوستان میں آج کے بھارت میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آج مسلمانوں کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ اور کرسچنز کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے تو آپ یہ بات دیکھیں کہ پاکستان بننے سے بھی سات سال پہلے قائد عظم محمد علی جنار جو ہیں وہ اس منٹیلٹی کو پہچان چکے تھے جو آج کے ہندوستان میں آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پہ ایک زبردستی مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے کرسچنز کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تئیس مارچ انیس سو چالیس کی جو قرارداد ہے اس پر اگر آپ غور کریں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں اور اس کا آج کے پاکستان سے اگر آپ تعلق تلاش کریں تو آپ کو ایک یہ بھی تعلق ملتا ہے کہ جو قائد عظم انیس سو چالیس میں جو کہہ رہے تھے ایک ایکسٹریمسٹ ایک انتہا پسندانہ منٹیلٹی کے بارے میں وہ بات آج سچ ثابت ہو رہی ہے وہ تمام ہندووں کی مخالفت نہیں کر رہے تھے لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کانگریس کی جو لیڈرشپ ہے وہ دراصل انتہا پسندانہ خیالات رکھتی ہے وہ اوپر سے لبرل اور سیکلور ہیں لیکن اندر سے وہ صرف ہندووں کے مفادات کی افاظت کر رہے ہیں اچھا اب اس میں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تئیس مارچ انیس سو چالیس کو وہ قرارداد منظور ہو گئی تو اس کے تقریباً دس گیارہ ماہ کے بعد بارہ فروری انیس سو اکیالیس کو نائنٹین فورٹی ون آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک اجلاس ہوا دلی میں اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ سے آل انڈیا مسلم لیگ ہر سال تئیس مارچ کا دن خصوصی طور پر منایا کرے گی اور پھر اپریل انیس سو اکیالیس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک اور اجلاس مدراز میں ہوا اور اس میں جو قرارداد لہور تھی یا قرارداد پاکستان اس کو سپریم اوبجیکٹیو قرار دیا گیا آل انڈیا مسلم لیگ نے کہا یہ ہمارا سپریم اوبجیکٹیو ہے اور اس کے بعد پھر انیس سو سنتالیس تک ہر سال آل انڈیا مسلم لیگ اس دن کو مناتی رہی لیکن یوم قرارداد لہور اور پھر بعد میں یوم قرارداد پاکستان کے طور پر مناتی رہی اب یہ سپریم اوبجیکٹیو کیوں بنا یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں سپریم اوبجیکٹیو اس لیے بنا کہ جو تئیس مارچ انیس سو چالیس کو جو قراردادے منظور ہوئی تھی وہ ایک قرارداد نہیں تھی وہ تین قراردادے تھی اور جو پہلی قرارداد تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے کہ ہندوستان کے شمال و مغرب اور مشرق کے کتات ان کو یکجا کر کے ازاد حکومتیں بنائی جائیں اور اس میں سے ہر ایک حکومت اپنی جگہ خود مختار اور ازاد ہو ان حکومتوں میں سے ہر حکومت کے آئین اساسی میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کافی اور موثر اور واجب العمل دفعات رکھی جائیں اور اس طرح کے ان اقلیتوں کے مذہبی تمدنی اقتصادی سیاسی حقوق اور وہ حقوق جن پہ سلطنت کی انتظامی کاربائیوں سے زیادہ اثر پڑتا ہو بعد المشورہ محفوظ رکھے جائیں اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں سے مشورہ کرنے کے بعد ان کے اور دوسری اقلیتوں کے مذہبی تمدنی اقتصادی سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے خاص دفعات رکھی جائے اور آخر میں کہا گیا کہ بالآخر ان حکومتوں کو دفعہ امور خارجہ رسل و رسائل محصول درامت و برامت اور دیگر مناسب امور حسب الضرورت سپورت کر دیے جائیں اب دیکھیں کہ یہ جو 23 مارچ کی قرارداد ہے یہ دراصل اقلیتوں کے حقوق کے تحفوظ کی قرارداد ہے اس میں علیدہ مملکت یا علیدہ مملکتوں علیدہ ریاست یا علیدہ ریاستوں کی بات بھی ہے لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جو مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائیں یہ ہے 23 مارچ 1940 کی قرارداد کا اصل اوبجیکٹیو اور خدبہ صدارت کا میں نے آپ کو بتا دیا قائد عظم کے خدبہ صدارت میں اس کا ذکر تھا لیکن خواتین کے رائٹس خواتین کو تعلیم دو خواتین کو گھر سے نکالو خواتین کو سیاسی عمل کا حصہ بناو تو پہلی بات خواتین کے حقوق دوسری بات اقلیتوں کے حقوق مائنورٹی رائٹس اور یہ تھی قرارداد نمبر ایک اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو قرارداد نمبر دو ہے قرارداد نمبر دو کیا ہے قرارداد نمبر دو جو ہے وہ ہے جی فلسطین ریزولوشن جو عبد الرحمن صدیقی صاحب نے پیش کی جن کو کہ قائد عظم نے نائٹین تھرٹی نائن میں کہرہ بھی بھیجا تھا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے حقوق کی حفاظت بھی آل انڈیا مسلم لیگ کا فرض ہے اور اس وقت تک اسرائیل نہیں بنا تھا لیکن قائد عظم محمد علی جناہ جو ہیں ان کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ کافی سالوں سے وہ فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ کر رہی تھی ان کا ایک خیال تھا کہ جو فلسطین کی جو بقاہ ہے وہ خطرے میں ہے اور وہاں پہ برٹش گورنمنٹ سادشوں کے ذریعے ایک یہودی ریاست بنانا چاہتی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ پاکستان ریزولوشن یا تئیس مارچ انیس سو چالیس کی جو قرارداد ہے یہ انگریزوں کے کہنے پہ لکھی گئی ہوتی تو کیا یہاں پہ قرارداد نمبر ایک کے بعد جو قرارداد نمبر دو آتی وہ فلسطین کے بارے میں آتی کیا انگریزوں کا کوئی ایجنڈ جو ہے وہ اپنے اپنی سیاسی جماعت کے اجلاس میں کوئی ایسی قرارداد منظور کرے گا کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ فلسطین کے مسلمان جو ہیں انہیں برطانوی حکومت کی سادشوں کا سامنا ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہم ہمیشہ ایک قرارداد کی بات کرتے ہیں اگر چاروں قراردادوں کی بات کی جائے تو کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہو کہ جناب جو قرارداد لاہور ہے یا قرارداد پاکستان ہے وہ انگریزوں کے امام پر لکھی گئی تھی اچھا اس کے بعد جو قرارداد نمبر تین ہے اس قرارداد نمبر تین میں جو انیس مارچ انیس سو چالیس کو جو لاہور میں پولیس نے خاکسار تحریک کے ایک جلوس پر حملہ کیا تھا اور بہت سے جو خاکسار ہیں اس میں شہید ہو گئے تھے اس کی مضامت کی گئی اب آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ قائد عظم محمد علی جناب کو اپنی زندگی میں صرف بریٹش گورنمنٹ کی سادشوں کا سامنا نہیں تھا ان کو صرف کانگریس کی سادشوں کا سامنا نہیں تھا بلکہ انہیں اپنے کچھ جو مسلمان بھائی ہیں ان کی بھی سادشوں کا سامنا تھا اور اسی خاکسار تحریک کا ایک جو نوجوان ہے اس کا نام تھا سابر مزنگوی اس نے قائد عظم محمد علی جناب پہ قاترانہ حملہ بھی کیا تھا لیکن اس کے باوجود قائد عظم محمد علی جناب نے جو خاکسار تحریک پہ جو بریٹش گورنمنٹ کے کہنے پہ جو پولیس نے فائرنگ کی اس کی بھی مضامت کی تو یہ ہوگی جی قرارداد نمبر تین اب آئیں قرارداد نمبر چار کیا ہے قرارداد نمبر چار جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو آئین تھا کونسیچیوشن اس میں ترامیم کی منظوری کی قرارداد تھی اور یہ ترامیم کیا تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ درجزیل اضافی شک 28 اے برائے آئین اور آل انڈیا مسلم لیگ رولز آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی مختلف سبائی لیگوں کی سرگرمیوں کو احکام جاری کرے گی اور ان کی نگران ہوگی اور انہیں سختی سے آل انڈیا مسلم لیگ کے نظب الین اور ذابطوں کی موافقت میں منظبت کرے گی اور آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی اس کی مجاز ہوگی اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سبائی لیگ یعنی کوئی سبائی مسلم لیگ جو ہے وہ اپنے فریز کی انجام دہی میں ناکام رہتی ہے یا مرکزی آل انڈیا مسلم لیگ کی ہدایات یا فیصلوں سے انحراف کرتی ہے تو اس کو موطل کرنے توڑ دینے یا اس کا الہا ختم کرنے کی مجاز ہے تاہم اس کا آل انڈیا مسلم لیگ کی کانسل میں اپیل کا حق محفوظ رہے گا یعنی کہ آپ نے اپنے آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے آئین میں ترمیم کی لیکن یہ نہیں کیا کہ جو مرکزی جو تنظیم ہے اس کو ہنڈر پرسنٹ اختیار دے دیا کہ آپ نے اگر کسی سبائی تنظیم کو توڑ دیا تو اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی اپیل بھی ہو سکتی ہے اور پھر جب یہ کرانداد منظور ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوا یہ بڑی اہم بات ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر الیکشن ہوا آل انڈیا مسلم لیگ کے عوضہ داروں کا انتخاب ہوا اور اس میں سر رضا علی جو ہیں نواب زدہ لیاکت علی خان اور راجہ صاحب آپ محمود آباد بالترطیب آنڈری سیکٹری اور آنڈری خزانچی متخب ہوئے جوائنٹ سیکٹریوں کا انتخاب کا معاملہ مسلم لیگ کی کونسل پر چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا اس سے بہت زیادہ اہم واقعہ رونما ہوا جب یہ الیکشن ہو گیا تو پھر قائد عظم محمد علی جنہ نے نواب بہادر یار جنگ کو دعوت دی قائد عظم نے کہا کہ آئیے اب ہمیں اسلام اور جمہوریت پر لیکچر دیجئے اور اس کے بعد نواب بہادر یار جنگ صاحب جو بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے انہوں نے قرآنی آیات اور احادیث کو سامنے رکھا اور اسلامی تاریخ کو سامنے رکھا اور بتایا کہ جو جمہوریت ہے یہ خلاف اسلام نہیں ہے اور مغربی جمہوریت اور جو روحانی جمہوریت یا اسلامی جمہوریت ہے اس کا تصور انہوں نے پیش کیا علامہ اقبال کے نظریات کی روشنی میں کیونکہ علامہ اقبال جو ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے تو نواب بہادر یار جنگ صاحب نے کہا کہ یہ جو جمہوریت کا تصور ہے کچھ علماء اقرام کہتے ہیں کہ یہ خلاف اسلام ہے لیکن ہم نے اسی جمہوری جدوجہد کے ذریعے جمہوری پروسس کے تحت ہم نے اپنی ازادی کی جنگ لڑ لی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ قائدہ اظم محمد علی جناہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کا جو بائیس تہیس اور چوبیس مارچ انیس سو چالیس کا جو اجلاس تھا اس میں نہ صرف یہ کہ چار اہم قراردادیں منظور کروائیں پارٹی کا الیکشن کروایا اور پھر اپنے جو ورکرز تھے جو سپورٹرز تھے ان کی پولیٹیکل ٹریننگ کے لیے ان کی نظریاتی تربیت کے لیے اسلام اور جمہوریت پر ایک خصوصی لیکچر کا ایک خصوصی تقریر کا احتمام کیا اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ چلتا رہا پھر مسلم لیگ جو ہے وہ مسلسل صرف اس نے فلسطین کی ازادی کی بات نہیں کی اس نے کشمیر کی ازادی کی بات بھی کی اور تحریک پاکستان چلتی رہی اور پھر انیس سو سنتالیس میں پاکستان بن گیا یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے اور یہ ہے جی یہ آل انڈیا مسلم لیگ کی جو تاریخ ہے یہ اس کو آزاد بن حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو بڑی محنت سے انہوں نے اس کتاب میں کٹھا کیا ہے یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک بہت ہی تاریخی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ جو تئیس مارچ انیس سو چالیس کو جو قرارداد منظور ہوئی تھی وہ قلاتی تھی قرارداد لاہور اس قرارداد میں پاکستان کا ذکر کہیں نہیں ہے اس کو قرارداد پاکستان بعد میں قرار دیا گیا لیکن یہاں پر ایک شخصیت ایسی تھی تئیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد کے حق میں جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے اس کو پاکستان ریزولوشن قراردیا وہ کون تھا نہ وہ قائد عاظم تھے اور نہ وہ لیاقت علی خان تھے وہ ایک خاتون تھی اور وہ تھی بیگم مولانا محمد علی جوہر جن کا نام تھا امجدی بانو امجدی بانو یہ جو عزاد بن حیدر صاحب کی جو علنیہ مسلم علیہ کی تاریخ ہے اس میں انہوں نے ایک پورا چپٹر بیگم مولانا محمد علی جوہر پر لکھا ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو بیگم صاحبہ ہیں انہوں نے مولانا محمد علی جوہر کی جو والدہ تھی بی امہ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک میں حصہ لیا اور یہ انیس سو ستارہ کا جو آل انڈیا مسلم علیہ کا جو سلانہ اجلاس تھا اس میں بھی یہ شریک تھی انہوں نے انیس سو بیس کی جو آل انڈیا خلافت خواتین کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی یہ سیکٹری بنی تھی اور پھر یہ انہوں نے اپنی ساتھ صاحبہ جو ہیں مولانا محمد علی جوہر کی والدہ اور انہوں نے امجدی بانو صاحبہ نے مل کر مسلم لیگ کے لیے انہوں نے بہت سے فنڈز کٹھے کیا اور پھر جب تیس مارچ انیس سو چالیس کا دن آیا تو پھر اس بہادر خاتون جو ہے اس نے جو قرارداد منظور ہوئی تیس مارچ کو اس کو پاکستان ریزولوشن قرار دیا اور اس کے بعد انیس سو اکتالیس میں مسلم لیگ نے بھی قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان تسلیم کر لیا لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے قیام سے صرف چند ماہ قبل اٹھائیس مارچ انیس سو سنتالیس کو بیگم مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہو گیا یعنی کہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا اور بیگم مولانا محمد علی جوہر صاحبہ جو ہیں وہ اٹھائیس مارچ انیس سو سنتالیس کو وہ فات پاگی وہ پاکستان نہیں آسکیں لیکن یہ جو ساری میں نے آپ تائی ہے اس میں تین چار چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہو گئی پہلی بات تو یہ کہ جو تئیس مارچ انیس سو چالیس کو مسلمانوں کے لیے علیدہ ریاست یا ریاستوں کا جو تصور تھا وہ دراصل انیس سو تیس میں جو علامہ اقبال نے ایک تصور پاکستان پیش کیا تھا وہ اس کا تسلسل تھا اور سر زفراللہ خان صاحب کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور تئیس مارچ انیس سو چالیس اس کو ایک نئی چار قراردادیں پیش ہوئیں اور اس میں ایک قرارداد جو ہے وہ فلسطین کی تھی دوسری قرارداد خاکستانوں پر حملے کی مضمت میں تھی اور تیسری قرارداد جو ہے وہ آلنڈیا مسلم لیگ کے آئین میں ترمیم کی تھی اور جو آپ جب تئیس مارچ انیس سو چالیس کی جو اہمیت ہے جب آپ اس پہ غور کریں تو آپ خطبہ صدارت ہے جو قائد اعظم محمد علی جناہ کا اس کے بغیر آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تئیس مارچ کے دن ہمیں صرف فوجی پریڈ کرنی چاہیے بالکل کرنی چاہیے اور ملکوں میں بھی ہوتی ہے کرنی چاہیے فوجی پریڈ لیکن تئیس مارچ تو دراصل ایک پولٹیکل اور ڈیموکریٹک سٹرگل کا استیارہ ہے ایک سیاسی جماعت نے اس دن اپنا ایک سلانہ اجلاس منقت کیا جس میں سینگڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں سیاسی کارکن شریک ہوئے اور انہوں نے ایک نیا ملک بنانے کی جدو جہد شروع کی تو یہ تئیس مارچ جو ہے یہ اسی لیے یوم جمہوریہ قرار دیا جاتا ہے کہ قیام پاکستان دراصل ایک سیاسی اور جمہوری جدو جہد کا تسلسل ہے یہ سیاسی اور جمہوری جدو جہد کا نتیجہ ہے تو میرا ایک خیال ہے کہ چودہ اگست جو ہے وہ ہمارا یوم ازادی ہے اور تئیس مارچ کو ہمارا یوم جمہوریہ ہی رہنا چاہیے کیونکہ تئیس مارچ کے دن قائد اعظم نے اسلام اور جمہوریت پر لیکچر کا احتمام کیا تئیس مارچ کے دن قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کا الیکشن کروایا سب کے سامنے کروایا یہ نہیں کہ بند کمرے میں انہوں نے الیکشن کروایا تئیس مارچ انیس سو چالیس کے دن انہوں نے قیام پاکستان کے لیے ایک جمہوری جدو جہد کا راستہ تو اگر جنرل نیوب خان نے مارشلہ لگا کہ تو یوم جمہوریہ کو یوم پاکستان بنا دیا تو یہ غلط کیا تو اس پہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کو ڈبیٹ کرنی چاہیے اور فوجی پریڈ کے ساتھ ساتھ تئیس مارچ کے دن ہمیں پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس کرنا چاہیے اور اس اجلاس میں غور کرنا چاہیے کہ وہ جو مقاصد پاکستان تھے ان کا حصول جو ہے وہ کہاں تک ممکن ہوا اور تئیس مارچ کے دن پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں دو معاملات پہ بہت زیادہ غور ہونا چاہیے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں ان کی پاکستان میں کیا صورتحال ہے اور جو مائنورٹیز کے رائٹس ہیں اقلیتوں کے حقوق اس کی پاکستان میں کیا صورتحال ہے کیونکہ جو تئیس مارچ انیس سو چالیس کی جو قرارداد نمبر ایک ہے وہ دراصل قرارداد تو مسلمانوں کے لیے ایک علیہ دا مملکت کا راستہ اختیار کرنے کا درس دے رہی ہے لیکن اس وقت مسلمان مائنورٹی تھے اور اس قرارداد میں کہا گیا کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ دیگر مائنورٹیز کے رائٹس کا بھی تحفظ ہونا چاہیے تو یہ جو تئیس مارچ انیس سو چالیس ہے اس دن ہمیں چاہیے کہ صرف پارلیمنٹ کا اجلاس منعقد نہ ہو بلکہ وہ تمام مسلم لیگیں جو اپنے آپ کو قائد اعظم کا سیاسی وارث قرار دیتی ہیں وہ مسلم لیگیں جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی یا مجلس عاملہ کا کوئی جلاس منعقد کر لیا کریں اور سوچیں کہ جو قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی اور جو آج پاکستان میں پانچ چھ سات آٹھ نو دس مسلم لیگیں ہیں ان کا ان دو ان میں آپ اس میں اتحاد کیوں نہیں ہے اور یہ مسلم لیگیں اور قائد اعظم کی مسلم لیگ ایک دوسرے سے بلکل مختلف کیوں ہیں کیونکہ قائد اعظم کی مسلم لیگ جو ہے وہ صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے لڑائی لڑ رہی تھی اور آج کی جو مسلم لیگیں ہیں یہ میں نہیں کہتا کہ یہ کس کے لیے لڑائی لڑ رہی ہیں یہ آپ خود فیصلہ کریں اعظم دیجئے اللہ حافظ